اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ باتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو احکام حج گو کہ احکام حج کچھ ہم نے پہلے بیان کیے لیکن انہیں ہم نے خاص عنوان دے دیا کہ وہ چیزیں جو حائص پر حرام ہیں وہ حضور بھی احکام حج ہی میں بیان ہوتا ہے لیکن ہم نے اسے جدگانہ بیان کیا تاکہ دیکھنے والوں کے لئے سننے والوں کے لئے موضوع آسان ہو جائے احکام حج میں سے اگلے مرحل میں جو حکم بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی خاتون حیز میں مبتلا ہوں اب موضوع کو کہ حیز کا چل رہا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی بیان ہو جائے اسی طریقے سے اگر نفاس میں مبتلا ہوں تو اس کو طلاق دینا جائز نہیں ہے تفصیحی طلاق کے مسائل انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی محلت دی تو انشاءاللہ تفصیح سے بعد میں بیان ہوں گے لیکن اس فتحوں کے موضوع گفتگو حیز ہے تو فقط اتنا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ حیز میں طلاق دینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی طلاق ہوگی اسی طریقے سے نفاس میں بھی طلاق دینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس میں طلاق ہوگی البتہ کچھ شرائط ہیں اور کچھ استثناءت ہیں کہ جو انشاءاللہ بعد میں طلاق کے موضوع میں رسکس ہوں گے اسی طریقے سے اگر احتیاط کے مطابق گفتگو کی جائے تو کہا جائے گا کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین حیز اور استحاذہ میں نفاظ اور استحاذہ میں فرق نہیں کر پاتی تو کیونکہ وہ مسئل کو نہیں سمجھ پاتی تو کہا جائے گا کہ جب بھی وہ کسی خون میں مبتلا ہوں تو طلاق نہ دی جائے کیونکہ یہ تشخیص دینا اور اس بات کو سمجھنا کہ اس وقت وہ حیز میں مبتلا ہیں یا استحاذہ میں نفاظ میں مبتلا ہیں یا استحاذہ میں تو یہ ایک تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے کہ جو عام طور پر خواتین اس کو نہیں سمجھ باتی ہیں تو پھر ہم ارز کریں کہ بہتر یہ ہے کہ جب بھی خواتین خون میں مفتلا ہوں البتہ وہ خواتین جو حیض اور استحاذہ نفاذ اور استحاذہ میں فرق نہ کر سکیں تو ان کو پھر کسی بھی خون میں طلاق نہ دی جائے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اگر کوئی خاتون حیض میں مفتلا ہیں اور اس کے بعد وہ غسل کر لیں تو ہر وہ چیز جو حیض میں حرام تھی وہ ان کے لئے حلال ہو جائے گی آیا غسل سے پہلے حلال ہوگی تو جواب یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو غسل سے پہلے حلال ہوں گی لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ کام بھی انجام نہ دی جائیں ان میں سے ایک یہ کہ اگر وہ خاتون حیض میں مفتلا تھی تو ان کے لئے طلاق صحیح نہیں تھی ان کو طلاق نہیں ہو سکتی لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب انہیں طلاق دی جائے تو وہ غسل کر چکی ہوں بلکہ اگر ان کا حیض ختم ہو گیا بے شک انہوں نے غسل نہیں کیا لیکن طلاق ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر کسی خاتون کا حیض کا مسئلہ چل رہا تھا اور حیض رکھنے کے بعد ان کا شہر ان سے جسمانی تعلق برقرار کرنا چاہے اور یہاں پر واضح ہو جسمانی تعلق سے مراد یعنی اگر انٹرکورس کرنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے خاتون غسل حیض کر لیں لیکن اگر حیض ختم ہو چکا ہے اور اس کا یقین ہے تو غسل سے پہلے جمع یعنی انٹرکورس جائز ہوگا لیکن بہتر ہے کہ پہلے غسل کریں لیکن باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو حیض پر حرام تھی وہ اس وقت تک جائز نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں اگر کوئی خاتون نماز میں ہوں اور اس وقت انہیں یقین ہو جائے کہ مجھے حیض ہو گیا تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی اور اگر کوئی خاتون نماز کے بعد اس چیز کو جان لیں کہ نماز کے دوران جو انہیں کچھ محسوس ہوا تھا وہ حیض تھا تو وہ نماز باطل ہو چکی تھی اب ممکن ہے کوئی سوال کریں کہ وہ نماز باطل ہو چکی تھی تو اس کو رسکس کیا جا رہا ہے تو جواب یہ ہے کہ اس موضوع کو اس لیے رسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون دوران نماز یہ جان لیں کہ مجھے حیض ہو گیا ہے تو واجب ہے کہ نماز کو چھوڑ دیں لیکن اگر کسی خاتون کو یقین نہ ہو کہ حیض ہو گیا ہے تو انہیں نماز کمپلیٹ کرنی ہوگی اور بعد میں اگر انہیں یقین ہو جائے کہ میں حیض میں مبتلہ ہو گئی ہوں تو یہ جو انہوں نے ایک رکت یا دو رکت پڑی اس کا پڑھنا ان کے لیے حرام نہیں تھا کیونکہ ان کو حیض کا علم ہی نہیں تھا غسل حیض کے بعد وضو کرنا بہتر ہے یعنی تمام باراجے کے نزدیک بہتر ہے اور احتیاط کی راہ یہی ہے جو ہم نے پہلے بھی اس جانب توجہ دلائی کہ غسل جنابت کے بعد وضو نہ کیا جائے باقی جتنے بھی غسل ہیں ان کے بعد وضو کرنا چاہیے اور یہ جو ہم نے کہا چاہیے گو کہ اس میں فتوے مختلف ہیں روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے لیکن احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ ان واجب غسلوں کے بعد وضو کو انجام دیا جائے لہذا غسل حیث کے بعد بھی بہتر ہے کہ وضو کو انجام دیا جائے اس کے بعد نماز پڑھی جائے اگر کوئی خاتون حیث میں مبتلا تھی اور ان کا حیث ختم ہو گیا یہ ایسی طرح سے کہ نفاس میں تھی ان کا نفاس ختم ہو گیا اور ان کے پاس پانی اتنا مختصر سا ہے کہ یا غسل ہو سکتا ہے یا وضو ہو سکتا ہے تو اگر دونوں عمل ہو سکتے ہیں تو بہت ہی پانی کی بچت کا خیال کرتے ہوئے دونوں کاموں کو انجام دیا جائے اور اگر فقط اتنا ہو سکتا ہے کہ غسل ہو جائے تو غسل کو انجام دیا جائے وضو کے لئے تیمم کیا جائے اور اگر وضو ہو سکتا ہے تو فقط غسل کیا جائے اور غسل کے بدلے تیمم کیا جائے ہائث خاتون اس جانب توجہ رکھیں کہ جو نمازیں ان کی حیث میں قضا ہو گئیں ان کو انہیں دوبارہ عدا نہیں کرنا ہے لیکن جو روزے ان کے چھوٹے ہیں انہیں قضا کی نیت سے دوبارہ انجام دینا ہے البتہ یہ ایک مشورہ دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی روزے ان کے چھوٹے ہیں اگر ہر مہینے بھی ایک رکھا جائے تو کیونکہ ماہ رمضان میں عام دور پہ ایک ہی دفعہ خاتون حیث مبترہ ہوتی ہیں پانچ دن یا چھتین یا چار یا پانچ یا چھے یا سات اگر دس دن میں مبترہ ہوتی ہیں تو اگر پورے سال ہر مہینے ایک دن روزہ رکھیں تو ان کے یہ روزے عدا ہو جائیں گے اگر کسی خاتون کو یقین ہو کہ کچھ دیر کے بعد میں حیث میں مبترہ ہو جاؤں گی اور وقت نماز ہو چکا ہے تو ان پر لازم ہے کہ نماز پڑھنے میں جلدی کریں اور نماز کو عدا کریں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں حیث میں مبترہ ہو جاؤں گی اسی طرح سے اگر کسی خاتون کو علم ہے کہ میں حائز ہونے والی ہوں تو جیسا کہ ہم نے پہلے ارس کیا کہ ان پر واجب ہے کہ نماز کو عدا کریں اب اگر کسی کے پاس فقط اتنا وقت ہے کہ واجبات کو عدا کیا جا سکتا ہے تو ان پر لازم ہے کہ واجبات کو عدا کریں اور مستحبات کو عدا نہ کریں اب اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ وہ حائز ہو گئیں تو اس نماز کو انہیں انجام دینا ہوگا مستحب ہے کہ حائز خاتون نماز کے وقت اور اتنی مدت کہ جتنی مدت میں وہ نماز پڑھتی ہیں اس دوران اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھیں البتہ اس سے پہلے اپنے جسم کو پاک کریں اور وہ کپڑا جو خون روکنے کے لیے یا پیڈ استعمال ہوتا ہے اس کو بدلیں اپنی شرمگاہ کو پاک کریں اپنے لباس کو پاک کریں اور وضو کر کے اور اگر وضو ان کے لیے ممکن نہیں ہے نقصان کا سبب ہے اور ان کی ذمہ داری تیمم ہے تو تیمم کر کے اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھیں البتہ نماز کی جگہ سے مراد کہ جو بھی ان کے گھر میں نماز کے لیے حصہ معین ہے جگہ معین ہے یا جہاں بھی وہ نماز عام طور پر پڑھتی ہیں وہاں پر وہ جا نماز پر بیٹھ جائیں اور نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے یہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں اس دوران فقط ذکر خدا بن تبارک و تعالی میں مسروف رہیں اب یہ ذکر بہتر ہے کہ عربی میں ہو لیکن اگر اردو میں ہو مثال کا طور پر یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیری ذات پاک اور پاکیزہ ہے اس صورت میں ہو یہ بھی صحیح ہے اور کافی ہے لیکن بہتر ہے کہ عربی میں ہو اب عربی میں کیا ہو اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اسی طریقے سے ثلاثات ہو یا یہ کہ تذبیحات اربعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو کسی بھی ذکر خدا بن تبارک و تعالی میں مسروف رہیں البتہ ذانب توجہ رہے کہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ان کے لیے اسی طریقے سے یہ جو وضو انہوں نے کیا ہے اس دوران اس وضو کے بعد وہ کام ان کے لیے جائز نہیں ہے جن کے لیے وضو شرط ہے وضو کی بحث میں اس موضوع کا ہم نے ڈسکس کیا کہ بعض وضو ایسے ہیں کہ جن کا ثواب ملے گا اور بعض وضو ایسے ہیں کہ ان کا ثواب ہے اور کراہت کسی کام کی ختم ہو جاتی ہے تو انہی اقسام میں سے ایک وضو ہے کہ اس خاتون وضو کریں گی اس کا ثواب انہیں ملے گا لیکن اس وضو کے بعد وہ کام ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جن کے انجام دینے کے لیے وضو ضروری ہے مثال کے طور پر کتابت یا قرآن مجید کو چھونا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا اسی طریقے سے اس وضو کے بعد مذجب میں جا کر رکنا یا آئمہ علیہ السلام کے حرم میں جا کر رکنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا اور باقی وہ چیزیں جو حائز خاتون کے لیے ہم نے بیان کی ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوگی فقط اس وضو کا ثواب ملے گا اور یہ جانماز پر بیٹھیں قبلہ رخ بیٹھ کر ذکر خداون تبارک و تعالی میں مصروف رہیں اور اسی طرح سے حائز خاتون کے لیے مقروح ہے کہ وہ قرآن اپنے پاس رکھیں یا خضاب لگائیں یا مہندی لگائیں یا جسم پہ اپنے تیل ملیں یہ آخر میں ہم نے کچھ مستحبات اور کچھ مقروحات بیان کیے خداون تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنے رسول اپنے خجتوں خصوصا امام الزمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہر